السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی میل کے لئے آج بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آئے ہیں جتنی بھی فی میلز ہیں یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں ان کو اس ویڈیو کے اندر سے اچھا رشتہ ملنے والا ہے تو جہاں جہاں سے بھی ہماری یہ فی میلز وزٹ کرتی ہیں ان سے پہلے تک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو نکاہ پیکے میں ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کی کوئی فرینڈ ہیں آپ کی کوئی دوست ہیں عرد گرد آپ کے کوئی پڑوسی ہیں فیس بک پہ تو آپ ہماری یہ پوسٹ اور یہ ہماری ڈیٹیل ان تک شیئر ضرور کیا کریں آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ رشتہ اگر آپ کو نہیں ملا تو ان کو تو ملنا چاہیے تو زیری بات ہے اگر آپ یہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا تو امید کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے کیونکہ اگر آپ سے اس سے فائدہ نہیں مل رہا یعنی کہ اگر آپ کا اس سے رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ کی فرینڈ کا ہو سکتا ہے تو اس کا عجر و ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ یہ نکاپی کے کامیاب سینٹر ہے جس سے آپ کو اچھے اور میاری رشتے ملتے ہیں تو یہ رشتہ جرمنی رشتہ ہے پاکستانی سیال کو گجرا سے بیلون کرتے ہیں اور ابھی اس وقت جرمنی کے اندر رہتے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں جوپ اچھی ہے اور وہاں کے ان کے پاس نیشنلٹی بھی ہے وہاں پہ اسی حوالے سے کیونکہ لوگ وہاں جا کے نکاہ کرتے ہیں نکاہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے کسی کو ایک کونٹیکٹ میریج ہوتی ہے انہوں نے کونٹیکٹ میریج کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ ڈیووز ہو جاتی ہے وہاں پہ انہوں نے کونٹیکٹ میریج کی ہے اور پاکستان میں بھی انہوں نے شادی کی تھی لیکن وہ فیملیز نے ان کو جو ہے کہتے ہیں انہوں نے کا فراوڈ کیا ان کے ساتھ فراوڈ کرنے کے بعد ان کا سب کچھ لے اڑے اور آپ جو جرمن کے اندر رہتے ہیں ایج کی بات کر لی جائے تو ان کی ایج ہے چالیس سال اور تعلیم زیادہ نہیں ہے جرمنی کے اندر رہتے ہیں پاکستان گجرات سے تعلق ہے ان کا اور اس حوالے سے ان کی جو ہے لک بھی اچھی ہے ہائٹ بھی اچھی ہے اور ان کی جو ہے باقی فیملی بھی ہے یہاں گجرات کے اندر جو اس رشتے کی خواہش رکھے گا ان کی انکم کی بات کر لی جائے تو انکم بھی بہت اچھی ہے چار سے پانچ لاکھ مالے تھے تو یہ پاکستانی ایک بہت بڑی اواؤنڈ ہے تو زیری بات ہے ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اگر طلاق شدہ ہو بیوہ ہو اگر کوئی بچے والی ہو کوئی سہارے والی ہو ایک آدھ بچہ ہو یا بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو تو یہ نکاح کر لیں گے اور یہ ویریفائیڈ ہے فیک رشتے نہیں ہیں آپ یوٹیوب پہ آپ کو ایک ایسا رشتے کی جو ہے سٹوری سنوائی جاتی ہے جس میں آپ سنتی ہیں آپ حیران رہ جاتی ہیں کہ اتنا کروڑ پتی آدمی اور اتنا لاکھ پتی آدمی اور اتنا جو ہے اس کے پاس جائزات ہے لیکن جب آپ اس رشتے کو تلاش کریں گی ان کا کوئی کونٹیکٹ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کہ وہ ایک فیک رشتہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو رشتہ ہے یہ کمپلیٹ ہے اور یہ کن کن فیمیلز کو ملے گا جو فیمیل ریجسٹرڈ ہوں گی نکاح پیکی کے اندر اس کا مقصد کیا ہے اگر جیسے ہم مل کو ریجسٹرڈ کرتے ہیں اگر فیمیل کو ریجسٹرڈ نہیں کریں گے تو فیمیل ابھی میں جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ فراؤڈ ہوا ہے اب فراؤڈ ہونے کے بعد کیا ان کو کروڑوں کا مال تھا جو سارا جو ہے فیمیل کے نکاح کیا اور بچہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا وہ سب کچھ لے اڑے تو اسی لیے جو ویریفائیڈ ہوگا ویریفائیڈ کیسے ہوں گے اگر آپ نکاح پی کے پہ ریجسٹرڈ ہونے کا کوئی ایشو آ رہا ہے آپ ہمارے وارس اپ نمبر سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتی ہیں ان کی آئی ڈی نمبر بھی میں یہاں پہ نوٹ کر دوں جو ریجسٹرڈ ہے این ای بارہ سو این ای بارہ سو ان کا آئی ڈی نمبر ہے یہ ویریفائیڈ ہیں اب ان کو جو فیمیل اپنا آئی ڈی کارڈ اپنی فوٹو ہمیں وارس اپ کر دیں گی یہ ایک پرسنل طور پہ ہمارے پاس سیو رہیں گی کیوں سیو رہیں گی کیونکہ یہ ہم صرف اسی آدمی کو دیں گے جو یعنی کہ ہمارے پاس ویریفائیڈ ہوگا اس لیے ہوگا کیونکہ جو ہمارے پاس ویریفائیڈ ہوگا وہ آگے شیئر نہیں کرے گا کیوں نہیں شیئر کرے گا کیونکہ وہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہوگا اس کے ڈاکومنٹ اور پاکستانی حکومت پنجاب کے طریقے کے مطابق ان کی جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہوں گے تو وہی رشتہ ہم ریجسٹرڈ کرتے ہیں تو یہ رشتے کی تفصیلات آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جو بھی ویریفائیڈ ہوگا اسی کو یہ رشتے کا فون نمبر بھی دیا جائے گا فوٹو بھی دی جائے گی اور کمپلیٹ اڈرس بھی دیا جائے گا اگر ہو سکیا تو ہم اس فیملی کو جس کو یہ پسند آ گیا ان کے ساتھ جا کے ان کی جو ہے گھر کی تصدیق بھی کروا دی جائے گی تو جو بھی رشتے کی خواہش رکھتا ہو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے وارس اپ پہ ہماری ویب سائٹ پہ ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے جو ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتی یعنی کہ کسی کو ایشو آ رہا یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ وارس اپ پہ جو پرابلم آ رہی ہے کسی کے پاس نیٹ نہیں ہے کہ غریب ہے تو وہ ہمیں وارس اپ بھی کر سکتی ہم وہاں سے بھی ویریفائیڈ کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ تو یہ رشتے کو اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو ہمیں بھی پتا چلے کہ جو بھی فیومیل ہمارا چینل دیکھتی ہیں ان کو تو اس سے فائدہ مر رہا تو اپنی فرینڈ کو بھی اس سے فائدہ دے رہی ہیں نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ